اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے لے کر آئے ہوں بہت آسان طریقے سے کٹھل بنانے کی ریسپی ویسے تو کٹھل بہت طریقے سے بنایا جاتا ہے اور ہر طرح سے یہ بہت ہی ٹیسٹی بن کر تیار ہوتا ہے لیکن آج جو میں آپ کو یہ طریقہ بتا رہی ہوں اس سے آپ کا کٹھل بہت ہی آسانی سے اور بہت ہی جلدی بن کر تیار ہو جائے گا اور سانتی بہت ہی مزیدار بنے گا تو چلیے فٹا فٹ سے سوپر ڈیلیشیس سوپر ایزی کٹھل کی سبزی بنانا شروع کرتے ہیں جس کے لئے یہاں پر میں نے دو میڈیم سائز کی پیاز لیے ہیں تین میڈیم سائز کی ٹیماتر لیے ہیں اور تین سے چار ہری مرچ لیے ہیں ان سب ہی کو ہی ہمیں رفلی چاپ کر لینا ہے تو یہاں پر میں نے پیاز ٹیماتر ہری مرچ کو تین سے چار پیسز میں کٹ کر کے اس کو ایک بلینڈنگ جار میں ٹرانسفر کر دیا ہے اب میں اس میں دو ٹیبل اسپون کے کاری پانی ایڈ کر کے اس کو سمپلی گرائنڈ کر لوں گی اور اس کا ایک پاوفک پیسٹ بنا لوں گی تو یہاں پر ہمارا پیسٹ تو بلکل ریڈی ہے اس کو ہم ایک سائٹ رکھ دیں گے اب یہاں پر میں نے کچھ پاوفکٹ مسائلے لیے ہیں جس میں میں نے ایک ٹیسپون لال مرچ پاوفکٹر لیا ہے اب اس میں میں ایک ٹیسپون دھنیا پاوفکٹر ایڈ کر رہی ہوں آدھا ٹیسپون ہلدی پاوفکٹر ایڈ کر رہی ہوں اور ایک ٹیسپون نمک ایڈ کر رہی ہوں نمک اور مرچ کو آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں اب اس میں میں ون فورت کپ کے قریب پانی ایڈ کر کے اس کو اچھے سے مکس کر لوں گے جس سے کہ ہمارے مسالے جو ہیں وہ جلیں گے نہیں اسی کے ساتھ اس میں میں نے آدھا ٹی سپون کشمیری لال مرچ پاوڈر ایڈ کر آیا ہے جو کہ بلکل آپشنل ہے بس اس سے ہماری کٹھل کی سبزی میں ایک اچھا سا کلر آ جائے گا اور یہ بہت زیادہ ٹیسٹ میں تیز بھی نہیں ہوتی ہیں تو بس یہاں پر ہمارے مسالے بھی بلکل ریڈی ہیں اس کو ہمیں ایک سائٹ رکھ دیں گے دوسری طرح یہاں پر میں نے کٹھل لے لیا ہے یہ میں نے آدھا کلو کٹھل لیا ہے جس کو میں نے اس طرح کے بڑے بڑے پیسز میں کٹ کروا لیا ہے آپ جب کٹھل لیں تو اس طرح کا بڑا ریشے والا ہی کٹھل لیجئے گا یہ بہت ٹیسٹی بنتا ہے اسی کے ساتھ یہاں پر میں نے کچھ ثابت مسالے لیے ہیں جس میں میں نے دو تیز پتے لیے ہیں جس کو میں نے اس طرح سے توڑ لیا ہے ایک انچ کا دالچینی کا تکڑا لیا ہے ایک ہری الائچی لی ہے پندرہ سے سولہ کالی مرچ لی ہیں پانچ سے چھے لونگے لی ہیں اب یہاں پر میں نے ایک پوٹ میں دو چھوٹے سرونگ سپون آئل ایڈ کر دیا ہے اب اس میں ہم کٹھل فرائے کریں گے آپ چاہے تو کٹھل کو دیپ فرائے بھی کر سکتے ہیں لیکن شیلو فرائے کرنے سے بھی اس میں اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے اسی لیے میں اس کو صرف شیلو فرائے ہی کر رہی ہوں چاہے آپ کسی بھی طرح کا کٹھل بنائے بنانے سے پہلے آپ اس کو فرائے ضرور کر لیجئے گا اس سے اس میں ایک اچھا سا سوندھا پن آ جاتا ہے اور اس کا بہت زیادہ ٹیسٹ بھی انکریز ہو جاتا ہے تو بس آئل میں میں نے کٹھل ایڈ کر دیا ہے اب اس کو میں دونوں طرف سے فلپ کرتے ہوئے میڈیم فلیم پر اس کی اوپری سائٹ ہلکی سی کرسپی ہو جانے تک اس کو فرائے کر لوں گی تو بس اس کو میں نے دونوں طرف سے اچھے سے فرائے کر لیا ہے اس کو فرائے کرنے میں مشکل سے تین سے چار منٹ ہی لگتے ہیں تو اس اس ٹیپ کو آپ کو ضرور سے فالو کرنا ہے کٹھل کو میں نے دوسری پلیٹ میں ٹرانسفہ کر دیا ہے اب اسی تیل میں میں نے ایک ٹی سپون زیرہ ایڈ کر دیا ہے اسی کے ساتھ اس میں ہم اپنے ثابت مسالے ایڈ کر دیں گے ثابت مسالوں کو آئل میں ہلکا سا کریکل کر لیں گے جس سے کہ ثابت مسالے اپنی خوشبو جو ہے وہ آئل میں ریلیس کر دیں گے اب اس میں میں نے ایک ٹیول اسپون ادرک لسن کا پیسٹ ایڈ کر دیا ہے اس کو بھی ہم تیل میں ہلکا سا فرائے کر لیں گے جس سے کہ ادرک لسن کی روئی سمیل جو ہے وری موف ہو جائے گی کچھ سیکنڈ ادرک لسن کو فرائے کرنے کے بعد اس میں میں نے ہمارے پاورڈٹ مسالے ایڈ کر دیں گے اب میڈیم فلیم پر ایک سے دو منٹ کے لیے انہیں بھی فرائے کر لیں گے جس سے کہ پاورڈٹ مسالوں کی روئی سمیل جو ہے وری موف ہو جائے گی اب اس میں میں ہمارا گرائنڈ کیا ہوا پیاس ٹاماٹر ہری مرچ والا پیسٹ ایڈ کر دوں گی اب ان مسالوں کے ساتھ میں ہمیں پیاس ٹاماٹر کو جب تک فرائے کرنا ہے جب تک کہ پیاس ٹاماٹر کا جتنا بھی پانی ہے وہ سارا ڈرائے نہیں ہو جاتا مسالوں کو اچھے سے پکانے کے لیے اس کو میں لو ٹو میڈیم فلیم پر کور کر کے رکھ دوں گے کم سے کم تین سے چار منٹ کے لیے یہاں پر مسالے کو پکتے ہوئے تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی ڈرائے ہو گیا ہے اور آئل سرفیس پہ آ گیا ہے اب اس میں ہم اپنا فرائے کیا ہوا کٹھل ایڈ کر دیں گے اسی کے ساتھ میں میں دو سے تین ہری مرچ ایڈ کر رہی ہوں جس کو میں نے بیچ سے سپلٹ کر دیا ہے اب اس میں میں آدھا ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر ایڈ کر رہی ہوں ان سبھی چیزوں کو ایک بار اچھے سے مکس کر کے کٹھل کے ساتھ میں مسالوں کو اچھے سے پکا لیں گے جس سے کہ مسالوں کا ٹیسٹ جو ہے وہ ہمارے کٹھل کے اندر تک آ جائے گا اب کٹھل کو گلانے کے لیے اور اس کی گریوی کے لیے اس میں میں ایک کپ پانی ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ یہاں پر ہمیں اسے گلانا بھی ہے اسی لیے اس میں میں نے ایک کپ پانی ایڈ کر رہا ہے گریوی چاہیے ہو یا تھن گریوی چاہیے ہو تو آپ اس میں دیر سے دو کپ کے قریب پانی ایڈ کر لیجے گا تو اس کو میں نے کور کر کے میڈیم فلیم پر بیس سے پچیس نٹ کے لیے پکنے چھوڑ دیا تھا جس سے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آئل سرفیس پہ آ گیا ہے اور اس کا جتنا بھی پانی تھا وہ بھی ڈرائے ہو گیا ہے اور دیکھیں یہ کافی اچھی طرح سے ٹینڈر بھی ہو گیا ہے اور بس اس طرح سے بہت ہی ڈیلیشیس سا ریشیدار ہمارا کٹھل بلکل ریڈی ہے اور بھونے ہوئے سے مسالے میں یہ لٹ پٹ سے کٹھل کے پیسز بس آپ کو کھا کر مزہ ہی آ جانے والا ہے ویسے تو اس میں پانی نہیں ہے اگر آپ اسی طرح سے بھونہ ہوا سا کٹھل بنا رہے ہیں تب آپ دیکھیں اگر آپ کے کٹھل میں ذرا بھی پانی ہے تو ہائی فلیم پر اس کو اچھے سے بھون کر کٹھل کے پانی کو کمپلیٹلی ڈرائے کر لیجئے گا آئل کے اوز آؤٹ ہو جانے تک اب بس فائنلی اس کو ہم گرم گرم سرف کر لیں گے آپ اس کو روٹی چپاتی نان تندوری اور پھر چاول کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں یہ بہت ہی ٹیسٹی بن کر تیار ہوتا ہے فائنلی اس کو میں تھوڑا سا گارنش کر رہی ہوں فائن چاپ کیا ہوئے فریش دھنیے کے ساتھ اور ایک پیس میں آپ کو توڑ کر کے دکھا رہی ہوں جس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ کتنا زیادہ ٹینڈر اور پوفیکٹ بن کر تیار ہوا ہے ہر سیزن کے الگ الگ سیزنل فروٹس اور ویجیٹیبلز ہوتے ہیں تو اس کو ہمیں ضرور سے کھانا چاہیے اس میں کافی فائدے ہوتے ہیں اور جب آپ سبزیوں کو اس طرح سے مزیدار سا بنا کر تیار کرتی ہیں تو آپ کے گھر میں بچے بڑے بھوڑے سب ہی سبزی کھانا پسند کریں گے نونوش تو کمپلیٹلی بھول جانے والے ہیں تو آپ لوگ بھی جلدی سے اس سوپر ڈیلیشیس سوپر ایزی کھٹھل کی ریسپی کو گھر میں ٹرائے کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں اپنے فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ اس میتھڈ سے آپ کی کھٹھل کی سبزی کیسی بن کر تیار ہوئی فرائے کرنے کے بعد اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ اپنے فیملی فرینڈز میں اس کو شیئر کر دیا کریں اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہا ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور سائٹ میں جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو ضرور سے پریس کر لیجئے گا بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لینے سے آپ سے میری کوئی بھی لیٹسٹ ویڈیوز مس نہیں ہوں گی اور اس سے آپ کو میری اسی طرح کی اور بھی ڈلیشیس اور ایزی فوڈ ریسپیز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے گا اور یہ کمپلیٹلی فری ہے سو کائنٹلی اس کو جلدی سے پریس کر لیجئے گا اوکے تھینکیو سو مچ فور وچنگ مائی ویڈیو